اسلام علیکم جناب کیا حل چال ہے میں آج کب لوگ شروع کر رہی ہوں یہ شام کا ٹائم ہے میں اپنا موبائل چارج کر رہی ہوں چارج کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ میں میں کام بھی کر رہی ہوں یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک جوار کی روٹ ہی پڑی ہوئی ہے یہاں میں چائے بنا رہی ہوں چائے جو ہیں تو میں اسکیٹر میں بنا رہی ہوں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ لیجینیس جو ہوتی ہے وہ بہت بری ہوتی ہے لیکن پھر بھی خیرے کوئی بات نہیں میں آج اس میں بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے ایک بات ڈسکس کرنی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ کہ نوکر جو ہوتے ہیں وہ نوکر ہوتے ہیں مطلب ان کو آج کل ان کو کیا کہا جاتا ہے ہیلپرز دو نوکر جو ہیں وہ ہیلپرز بن چکے ہیں ہیلپرز جو ہوتے ہیں وہ گھر میں آپ کے ہو سکتے ہیں بار سے جس آپ لوگ اگر ان کو پیسے دے تو وہ آپ کا ہیلپر نہیں کہلاتا مطلب گھر میں آپ کی بہن ہیلپ کرے ہیلپ اس سمتنگ کہ آپ لوگ پیسے نہ دے یا پیسے نہ لے ہیلپ اس دیکھتنگ اب یہ نوکر اچھا اب میں نوکر کو سمجھاتی ہوں کہ نوکر کیا ہوتا ہے اب ہم لوگ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں نوکری دے چاہے ہم سیونٹین گریڈ میں بھی جوب مل جائے لیکن ہم کہتا ہے کہ اللہ ہمیں نوکری مل جائے ہم کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمیں افسری بیسے سوال تو مطلب رب سے اسی طرح ہی کرنا چاہے کہ ہمیں افسری مل جائے لیکن ہم کہتا ہے کہ ہمیں نوکری ہی مل جائے اچھا وہ بھی نوکر ہوتے ہیں کیونکہ ہم پیسے لیتے ہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں اب آج کل کے نوکر جو ہیں نوکر جو ہیں وہ ہیلپرز بن چکے ہیں اور ہیلپرز جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ ہیلپرز کس طرح ہے یہ آپ لوگوں نے سارا کام ختم کرنا ہوتا ہے سب کچھ صاف رکھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی پیسے لیتے ہیں ان کا گریش طرح ہوتا ہے ان کا کام اس طرح ہوتا ہے مطلب اگر آپ لوگ نوکر بھی رکھتے ہیں تو سارا جو ہے سیٹ اپ آپ لوگوں کو نگرکت سے رکھنا ہوتا ہے ورنہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات ہے سارا کام وہ تو کرتے نہیں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ نوکروں نے آج کل نک میں دم کر رکھا ہے اچھا جی یہ میں نے ایسی ایس سے فلیکس خریدے ہیں مجھے بہت پسند ہے اب یہ کلپ میں نے شوٹ کیا تھا جب میرے صادر اور سسٹر عمرے سے آ رہے تھے تو وہی کلپ ہے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ سجاوٹ توڑی بہت ہوئی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا میں نے شوٹ کر لیا اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ٹ موسیقی موسیقی